اسلام علیکم تو آج میں آرمین کیک بنا رہی ہوں میں نے اپنی کسٹنور کو بنا کر دیا تھا انہیں بہت پسند آیا تھا اور انہوں نے مجھے دوبارہ آرڈر کیا تھا کہ میں ان کو یہ کیک دوبارہ بنا کر دوں تو میں نے سوچا اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو اب جو ہے نا آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو فالو کر کے کیک بنا سکتے ہیں یقین کریں یہ بیکری سے زیادہ اچھا کیک بنتا ہے اور اگر آپ بھی میری طرح ہومیٹ فوڈ بزنس رن کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ہونے والی ہے بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح آپ اس کو کیک بنا سکتی ہیں میرمنٹس بھی کمپلیٹ بتائی ہیں آپ کو ریسیپی انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی ایک پانڈ کا میں نے موڑ لیا ہے اس کو میں نے گریس کر لیا اسی بٹر سے جس پہ میں نے یہ مکھن جو میں نے کیک کے لئے لیا ہے اس میں اسے تھوڑا سے لے کے اسے گریس کر لیا آپ گھی یا اوئل کسی بھی چیز سے اس کو گریس کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے بٹر پیپر لگا دیا بٹر پیپر کے اوپر اب ہم تھوڑی سی ڈیزائننگ کر لیں گے کیونکہ ہم بیکری سٹائل میں بنا رہے ہیں تو ہم ڈیزائننگ جو ہے وہ نیچے مول پہ کریں گے کیونکہ جب ہمارا بیکری سٹائل کیک ہوتا ہے تو یہ اوپر سے بلکل فلیٹ ہوتا ہے تو اگر ہم گھر کے لئے بنائیں تو اوپر سے ڈیکوریشن کر دیں تو وہ تھوڑا سا سینٹر سے اٹھ جاتا ہے تو ایشو تو کوئی نہیں ہے لیکن جب ہم بزنس کے طور پر کام کر رہے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بلکل روک کسٹمر کو وہ ہی دیں جو اس کو بزار سے مل رہی ہے تو ہم نے اس طرح سے اپنا مال جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے اس کے اندر میں نے بادام لگا دی ہیں بادام آپ اپنے حساب سے آپ جس طرح کی ڈیکوریشن کرنا چاہ رہے ہیں زیادہ لگا لیں کم لگا لیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کچھ میرے پاس چیریز پڑی تھی تو میں نے چیریز بھی ایڈ کر دی ہیں اگر آپ کے پاس چیری نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے چیری لگانا میں نے جب اپنی کسٹمر کو فرسٹ ٹائم بنا کے دیا تھا تو کوئی چیریز بغیرہ نہیں لگائی تھی صرف بادام تھے تو وہ ہی لگایا تھا اب چیریز اویلیبل ہیں تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی ڈیزائننگ ہم جو ہے کر دیتے ہیں اس کے بعد میں نے کٹے ہوئے بادام جو تھے نا بلکل باریک پاورڈر سے تھوڑے سے زیادہ موٹے موٹے بادام اس کو جو ہے اچھے سے اس میں میں نے سپرنکل سارا کر دیا تھا تو آپ نے بھی سارا اچھے سے ڈسٹ کر لینا ہے یہاں پر میں نے مکھن لے لیا ہے ایک سو پچیس گرام چینی لے لیا ہے ایک سو پچیس گرام اور اس کو میں پانچ سے سات منٹ بیٹ کروں گی فل سپیٹ پہ کیک کا جو میتھڑ ہوتا ہے نا وہ بیٹ پر ہی ہوتا ہے آپ جتنا اچھا اس کو بیٹ کر لیں گے نا اتنا اچھا آپ کا کیک بنے گا اور جو میں نے اس میں مکھن یوز کیا ہے نا یہ میں نے شارٹننگ ہی یوز کی ہے اس کی ریسپی میں نے آپ کو دے دی ہے کیونکہ جو بھی خواتین میری طرح گھر میں رہ کے کام کرنا چاہتی ہیں بجٹ میں رہ کے کام کرنا چاہتی ہیں ان کی آسانی کے لیے میں نے شارٹننگ کی ریسپی آپ لوگوں کو دے دی ہے آپ وہاں جائیں اور اس کی ریسپی آپ دیکھ لیجئے گا بڑی آسانی سے بن جاتی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس سے آپ بیکری کی تمام چیزیں بنا سکتے ہیں کیکس بھی بنا سکتے ہیں اور پاف پیسٹری بغیرہ بھی بنا سکتے ہیں جہاں جہاں بسکٹس بغیرہ میں مکھنی یوز ہونا ہے آپ اسے یوز کریں یہاں پر پانچ سے سات منٹ میں میں اس کو بیٹ کروں گی اس کے بعد میں نے اس میں تین انڈے مکس کرنا ہے سب سے پہلے میں نے ایک انڈہ ڈالنا ہے اور ایک بیٹر کو میں دوبارہ سے چلاوں گی تقریبا میں اسے تین سے چار منٹ اچھے سے بیٹ کروں گی اور ہم نے ساتھ ساتھ سپیشلہ کی مدد سے جو ہمارا سائیڈز پہ بیٹر لگ رہا ہے اس کو بھی ہم نے کٹھا کر کر کے فولڈ کر کے بیچ میں ڈالنا ہے تاکہ سارا بیٹر ایک سا بیٹ ہو یہ نہ ہو کہ جو سائیڈو پہ لگا ہوا ہے وہ بیٹ نہ ہو اچھے سے اور سینٹر والا ہو جائے چینی آپ بھاریٹ لیجئے گا یا پسی ہوئی چینی آپ خود گھر میں گرائنڈ کر لیں آئس سنگ شگر ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس میں دوسرا انڈہ شامل کر دیا دوسرا انڈہ ڈال کے بھی میں اتنا ہی ٹائم اس کو دوں گی تقریبا تین سے چار منٹ اس کو بیٹ کروں گی ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھئے گا کے لئے رکھتے ہیں نا کیک کو تو خواتین کو بڑی جلدی ہوتی ہے دیکھنے کے لئے کہ بھئی اب ہم نے بنایا ہے تو یہ پھول رہا ہے نہیں پھول رہا وہ باہر باہر کھول کر دیکھتی ہیں جس کی وجہ سے کیک بیٹھ جاتا ہے تو وہ غلطی کبھی نہ کریں تیس منٹ سے پہلے نہ کھولا کریں ٹھیک ہے کیک منیمم بیسے تو چالیس سے پنتالیس منٹ میں کیک تیار ہوتا خوشبو خود ہی آنے لگ پڑتی ہے تو بے سبرے نہ ہوا کریں انتظار کیا کریں یہاں ہم نے جو ہے تیسرا انڈا بھی ڈال لیا اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ٹھیک ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم جو ہے نا اب اس میں ایسنس ڈال لیں گے ایسنس جو ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ونیلا کا بھی کیونکہ پہلی بار جب میں نے اپنی کسٹمر کو بنا کر دیا تھا کہ تب میرے پاس آرمنڈ ایسنس نہیں تھا میں نے ونیلا ایسنس ہی ڈالا تھا اس سے بھی بہت ٹیسٹی بنا تھا اور یہاں پر میں نے خیر آپ اس میں آرمنڈ ایسنس ڈال لائی کیونکہ میں لے آئی تھی بعد میں اور ایک میں لیمو کا رس اس میں ڈال لوں گی تو آپ نے بھی ایک بڑے لیمو کا جو ہے نا جوس اس میں رس ڈال دیں اور ایسنس جو سب ہی ایویلیبل ہو آرمنڈ یا ونیلا دونوں میں سے کوئی سب ہی آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر دونوں ہی ایویلیبل نہیں ہیں تو آپ لیمو ڈال لیں ٹھیک ہے اب ایسنس سے زرہ یہ ہے کہ خوشبو اچھی آ جاتی ہے تو اس کو ڈال کے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا یہاں پر اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کا میدہ میں نے لیا ہے ایک کپ بھر کر ایک کپ فل اور تین چمچ اور اگر ہم اس کو میئرمنٹس کے حساب سے دیکھیں تو ایک سو پچیس گرام اور پچاس گرام ہم نے اس میں آرمنٹ پاورڈر جو موٹے موٹے زرہ کٹے ہوئے تھے بادام بہت موٹے نہیں پاورڈر سے موٹے پچاس گرام ہم نے وہ بھی اس میں آئٹ کرنے ہیں تب ہی یہ کیک جو ہے ہمارا بلکل اچھا بنے گا اور آرمنٹ کی جو ہے نا چنگ جب موہ میں آتے ہیں تو کیک بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے تو اس طرح سے آپ نے سارا بیٹر اس کا ریڈی کر کے ہم نے اس میں ڈال دیا سانچے میں اور سانچے کو دو سے تین بار نیچے اچھی طرح مارا تاکہ ٹھوکا اس کو اس میں جو ایرز وغیرہ وہ نکل جائے یہاں پر پنٹالیس منٹ ہو گئے اور پنٹالیس منٹ کے بعد ہمارا کیک بہترین بن گیا ہے تو آپ نے جو ہے میں نے بھی بتایا تیس منٹ سے پہلے نہ کھولا کریں کیک بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کے ٹیمپریچر میں فرق آ جاتا ہے اب ہم نے اس کو تقریباً نکالے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور کیک فوراں سے مولڈ سے نکالیے گا گرم گرم کیونکہ وہ اس ٹائم نازوک ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے یہاں پر جو ہے میں نے پانچ منٹ بعد اس کو نکالا ہے اور شہد لگا دیا ہے جو کیک پر ایک گلوسی لک آتا ہے وہ اسی کی وجہ سے آتا ہے یہاں آپ دودھ وغیرہ نہیں لگا سکتے اگر آپ گھر کے لئے بنا رہے ہیں تو جیم کو تھوڑا سا پتلا کر لیں پانی ڈال کے پکا لیں اور اس کو شہد والی فارم میں اتنا تھک کر کے اور لگائیں دیکھیں کتنا سوفٹ سپونجی کیک بنا ہے آپ بھی اس طرح سے بنائیں کسٹمرز کو دیں اور میری طرح بزنس کریں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ